ایک بزرگ تھے ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اور ان کو کافی جائداد تھی میکنہ اٹھارہ بیس گھڑیاں تھی تین چار بنگلے تھے اسلامباد کے ایک ہی بیٹا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر وہ جائداد کی اور وہ بیٹا اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے پاس لا وارس طور پر اپنے باپ کو داخل کرا دیا وہ سامنے تین نمبر کمرے میں وہ ہوتے تھے اور تقریباً ڈیٹھ سال ہمارے پاس رہے پہلے تو وہ ہر جمعیرات والے دن اپنے باپ سے ملنے آتا تھا تو باپ ہمیشہ روتا تھا کہ مجھے لے جاؤ تو پھر ایسا ہوا کہ پندرہ پندرہ دن مہینہ مہینہ گزرتا رہا تو ایک دن ان کی حالت خراب تھی تو ان کو میں نے بلائیا کہ آپ کے بابا کی حالت خراب ہے آپ کو بلائے ہیں وہ آئے تو بابا جی روتے رہے کہ بیٹا مجھے اپنے گھر لے جاؤ میں تمہارے گھر میں مرنا جاتا ہوں تو اس نے کہا بابا آپ یہاں ہی رہیں گھر میں کون آپ کا خیال رکے گا میں خود اکیلہ ہوتا ہوں وہ چھوڑ کے چلا گئے تیسے دن فوت ہو گئے ہم نے ان کو فون کیا کہ آپ اپنے والد کی ڈیت بارڈی لینا چاہیں گے تو انہوں نے کہا میں تو بیزی ہوں آپ دفنات ہیں تو میں قبر نمبر پوچھ کے پھر فاتحہ کے لیے چلا جاؤں گا وہ چھ سات سال ہو گئے ابھی تک وہ آئی نہیں زیادہ تعداد میں عمر کا پوچھنا چاہ رہے ہیں اباب سکسٹی فائیو ہوتے ہیں یعنی بلکل لاچار جب وہ گھر میں کسی کام کے نہیں رہتے گھر والوں سے لڑائی وغیرہ کرتے ہیں یہ جھگڑا کرتے ہیں تو پھر اولاد پہلے ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی لاوارس سینٹر میں اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کے یہ ورسہ ہیں اور وارث ہیں حتیٰ کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک بزرگ فوت ہوئے تھے تو ان کی بیٹی کو میں نے فون کیا تو وہ یہاں پر آ کر رود ہو کر تو چلی گی لیکن ڈیت بارڈی بھی وصول نہیں کی یہ دن پہلے کی بات ہے اچھا وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں سے ہی انہوں نے دیکھا اور چلے گی کہ آپ بھی تدفین کریں ہاں جی تو پھر ہم نے قبر کا بند بس کر کر ان کو دفنانے کا بند بس کیا لیکن یہاں پر جو چھوڑ جاتا ہے وہ اس لیے نہیں چھوڑ کے جاتا کہ ہم بعد میں ملنے آئیں گے یا لے جائیں گے زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کو چھوڑنے آتے ہیں تو ان کو نین کی گولی یا کوئی ایسا نشہ دیا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے وہ نہیں بولتے جب وہ ایک دو دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے سگے بھانجے بھتیجے تھے اور وہ چھوڑ کر گئے ہیں یہ ہمارا ایڈریس ہے تو ہم اپنی گاڑی بھیجتے ہیں کہ آپ اپنے مامو کو اپنے چچا کو چھوڑ کے چلے گئے ان کو آپ لے جائیں ہمارا کوئی رشتہ نہیں آپ ہی سنبھالیں تقریباً پندرہ فیصد ایسے واقعات ہوتے ہیں سو اگر ہمیں بزرگ ملیں تو پندرہ جو ہیں وہ اپنے برسہ کو ڈھونڈتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں دماغی تو عزن صحیح نہیں ہوتا کوئی گاڑی ہٹ کر جاتی ہے یا کسی وجہ سے ہسپیٹل میں داخل ہوتے ہیں پھر ہسپیٹل والے ہمیں دیتے ہیں پھر ہم ان کے ورسہ کو تلاش کرتے ہیں تو پندرہ فیصد ان کے ورسہ مل جاتے ہیں وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں یہاں سے جب لے کر جاتے ہیں ٹوٹل پندرہ فیصد ایٹی فائی پرسنٹ تو اپنی جان چھوڑاتے ہیں کہتے ہیں بس اب عیدی جانے اور اللہ جانے اچھا شکیل سب بزرگوں کی تو چلیں کسی حد تک وجہ سمجھ آتی ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے کیسز موجود ہیں لیکن یہ جو بچے آ جاتے ہیں یہ تو والدین تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہم سے دور ہو جائیں والدین تو نہیں چاہتے لیکن بچے پڑھائی سے بھاگتے ہیں مدرسوں کی مار سے بھاگتے ہیں گھر کے کام کاش سے بھاگتے ہیں اس لئے بچے گھروں میں سے نکل جاتے ہیں یا ایسا ہے کہ پنجاب کے لوگ اسلامباد راول پنڈی میں ٹھیکے پر اپنے بچوں کو دے جاتے ہیں دو دو سال کا ٹھیکہ یعنی تنخواہ ان کی لے جاتے ہیں وہ ان کے گھر کے کام کرتے ہیں تو جب گھر میں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور پولیس کے ہتے چڑھ جاتے ہیں پولیس والے ہمیں یہاں پر دے کر جاتے ہیں تو پھر وہ بچے ہی پتا بتاتے ہیں کوئی فیصلہ باد کا ہے کوئی رحیم یار خان کا ہے کوئی بھاولپور کا ہے پھر ان کو میں چھوڑ کے آتا ہوں گورنمنٹ کا کوئی کانٹریویشن نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ نہیں دی تھی زیادہ صاحب نے تو یہ بیلدنگ ہم ایدھی فانڈیشن نے خود بنائی ہے لیکن اس کے علاوہ جو مالی مدد ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ عمام دیتی گورنمنٹ کچھ بھی تو ہم نے باہر جو ایک دو لسٹ آپ نے عویزہ کی ہوئی ہے تو اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں سے لکھا ہوئے کہ تین ہزار روپے فی بچہ اس کا کیا مطلب ہے یہ یعنی ایک بچے کا خرچہ مہینے کا پڑھائی سمیت تین ہزار پہ ہوتا ہے اور بزرگ کا چھ ہزار ہوتا ہے اس کی عدویات اس کا کھانا پینا اس کے پیمپر وغیرہ تو وہ چھ ہزار ہوتا ہے یہ وہ ریٹ لکھا ہے کہ کوئی حساب دینا چاہے کہ میں ایک مہینہ ایک بچے کی کفالت کرنا چاہتا ہوں تو وہ تین ہزار کی رسید کھٹاک لے جائے اور ایمبولنس کا نو لاکھ روپے شاید ہاں اگر کوئی نئی ایمبولنس خرید کے ہمیں دے تو نو لاکھ روپے میں یہی میسیج دوں گا کہ آج آپ اپنے والدین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کل کے دن اپنے لئے بھی تیاری کر لیں آپ کے بچوں نے بھی آپ کو انشاءاللہ یہی چھوڑ کر جانا ہے کہ جیسا بیج بوئیں گے ویسی ہی فصل نکلے گی آج آپ اپنے والد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کل اسی والد کے پوتے آپ کو چھوڑنے آئیں گے اور یہی کمرے ہوں گے یہی ایدی ہوم ہوگا یہی شیلٹر ہوم ہوگا شکیل نہیں ہوگا کوئی ایکس وائے زیٹ کوئی اور ہوگا لیکن آپ نے بھی آنا ادھر ہی ہے بڑی خوبصورت پیغام دیا ہے شکیل صاحب نے کہ اگر آج آپ اپنے والدین کو اور اپنے بزرگوں کو اس ایدی ہوم میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کل آپ بھی اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو اسی ایدی ہوم میں ایک دن چھوڑ کے چلے جائیں گے